موسیقی تو آپ منفیس کے سفر کا ارادہ رکھتے ہیں اگر جناب فرما روا اجازت فرمائے ہمیں جناب یزار صیف کی بہت یاد آ رہی ہے انہیں طبز کے تمام احوال بتائیے گا اور ہمارا پیغام دیجئے گا کہ فوراں طبز واپس آ جائیں جی ہاں نیا ضروری امر کہیے گا کہ جناب فرما روانیوں ہیں یاد فرمایا ہے لہٰذا فوراں طبز واپس آ جائیں اطاعت آلی جناب انہیں اندازہ بھی نہیں کہ ہم نے ان کے لئے کیسا عزش کی ہے میم سابو یہ فضول بات نہیں کہ گندم کو خوشوں کے ساتھ زخیرہ کر رہے ہیں یزار صیف اتنے سارے گودام تعمیر کرنے کے بجائے صرف ایک گودام بھی منا سکتا تھا اور صاف صدہ گندم کو جو یقیناً کم جگہ گھیرتی زخیرہ کر لیتا اور یوں ہماری عوام کے سرمائے کو اس طرح برباد تو نہ کرتا میں کیا کہوں جناب جزار صیف آ گئے ہیں کود انہیں سے پوچھ لیں سلام پر نبی خدا درود خداون ہو نیمی سابو پر درود خداون ہو آپ پر بھی کیا وہ جناب کاہن؟ گندم جمع کرانے آہیں؟ نہیں نہیں آلی جناب آئے ہیں کہ جنجال برپا کریں فرما رہے ہیں کہ اتنے سارے گودام کیوں تعمیر کیے گئے ہیں گندم کے لیے ایک گودام کافی ہوتا ہے درست کہہ رہے ہیں ہم اتنے سارے گوداموں کی جگہ صرف ایک گودام کو زخیرہ سازی کے لیے استعمال کر سکتے تھے لیکن اس صورت میں ہم بھی کہیں آزم آخمہو اور مابت کے گندم پر وارد ہونے والی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جاتے جی ہاں وہ راز جو میں نے پانچ سال سے کسی سے بیان نہیں کیا تھا یہی ہے وہ راز جو میرے خدا نے مجھے بتایا ہے یعنی ہم بھی خوش و سامیت گندم کو زخیرہ کر سکتے ہیں سب کر سکتے ہیں بشت یہ کہ گودام تعمیر کرنے اور گندم کی زخیرہ سازی کے لیے اتنا وقت میسر ہو تو آپ جانتے تھے کہ آپ کو اپنا یہ راز کا بفشہ کرنا ہے آپ کافی سمجھدار معلوم ہوتے ہیں مجھے صاحب سروت حضرات اور کاہینوں کے سوئے استفادے کی راہوں کو مزدود کرنا تھا میرے خدا نے مجھے مردم محصر کو اس کا حد سے نجات دلانے پر معمول کیا ہے اگر سب جان جاتے کہ گندم کی محفوظ سخیرہ سازی کیسے کی جائے تو اس وقت اس کے تمام گودام گندم سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں درود بر پیام برے خدا تم پہ بھی خدا کے درود ہو اور ٹیپس کی کیا خبر ہے مالک وہاں سب ٹھیک ہے آلی جناب البتہ کاہینان آپ سے بے انتہا نالا ہیں جناب آخناتون اور بانو آپ سے فوری ملاقات کے خواہاں ہیں اور انہوں نے تاقید فرمائی ہے کہ فوراں سے پیشتر ٹپس کے لیے روانہ ہو جائیے اچھی بات ہے میمی صاحبو تم فوراں ٹپس کے لیے روانہ ہو جاؤ اور ہم سے پہلے وہاں پہنچ کر انہیں ہماری آمد کی خبر کرو اطاعت آلی جناب غالباً کوئی بہت خاص کام ہے جو نیو فوری طلب کیا ہے موسیقی 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 جناب رو دمون موسیقی تمہیں تو یوزار سیف کے پاس منفیس میں ہونا چاہیے تھا جی ہے جناب تو پھر یہاں کیا کر رہے ہیں میں ہی آیا ہوں تاکہ جناب اکنرتون کو جناب یوزار سیف کی ٹپس آمد کی خبر کروں آپ یہاں کیا کر رہے ہیں میں یہاں لنگرکاہ کی نگہ داری اور حفاظت پر معمول ہوں آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی فیلال میں جلدی میں ہوں جناب یوزار سیف بس ٹپس پہنچنے ہی والے ہیں آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں میں ابھی واپس آتا ہوں بورو موریاز پوراں کت سے پورتی فار جاؤ اور میری جانب سے بانو زولہ خیف سے کہو کہ وہ جس کی شدت سے منتظر ہیں وہ آج ٹپس پہنچ رہے ہیں کہوں چلی بانو کیا سنا نہیں یوزار سیف ٹپس آ رہا ہے نیل کے راستے میں اسے چاہتی ہوں اور زولیخہ اپنی چاہاں سے دستپردار ہونے والی نہیں اس سپاہی کو انعام دینا مد بھول اس حلیے میں آپ کا باہر جنا مناسب نہیں آپ کے لئے مایوب ہیں سپاس گزار ہوئے داما یامنی میری دربیل ٹھیک نہیں ہے یہ بالا پوچھ لے کر ان کے پیچھے جاؤ جاؤ جلدی موسیقی 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 ہاں وہی ہیں مشیر خاص صاحب مقام ذریع وہ معبر آزم یوزارسیف ہیں ہاں وہی ہے اور مردم مصر کے روزی رسان درود پر یوزارسیف درود پر یوزارسیف موسیقی 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 بانو آخر آپ جزار سیف سے کیوں ملنا چاہتی ہیں کیا آپ ان سے مل کر اپنی والیانہ محبت کا اظہار کرنا چاہتی ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ آپ کو کوئی احمد دیں گے وہ اس وقت ایک صاحب اقتدار و خوبر و جوان ہیں لیکن لیکن آپ کیا ہیں کبھی آپ نے خود کو آئینے میں بھی دیکھا ہے بانو حضور موسیقی تو کیا موسیقی 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 کیونکہ مجھے دیکھتے ہی کیونکہ ہی موڑ لے گا میری اس پس سورتی اور بڑھا پے کا مزاق بڑھائے گا یہ دیکھو زلیقہ کی حالت کیسی ہو گئی ہے ہاں ہاں وہی جو کل تک پختے روان پر بیٹھ کر ٹپس کے راستوں سے گزرا کر دی ہیں دیکھو اشک نے کیا حالت کر دی ہے نہیں میرا یوزارسی فیسا نہیں ہے وہ کبھی مجھے افقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا کچھ بھی ہو میں اسے ملنے سے روح چاہوں گا لیکن نہیں مجھ پر اس کی نظر نہیں پڑھنی چاہیے مجھے خود کو آئینیں دیکھ رہا ہے دیکھو تو کیا میں وہی سلیخہ ہوں مجھے خود کو آئینیں دیکھ رہا ہے یا رے بے وفا یہ ہے رسم دوستی خداون جناب آخنیتون کو سلامت رکھے میں جناب فرما رواہی کے فرامین کے بجاوری میں مشغول تھا کون فرما رواہ کیسے فرامین یہ تو وہ ذمہ داری ہے جو آپ کے خدا نے آپ کو سونپی ہے نہ کہ میں نے فرما رواہ حقیقی تو وہ ہے اور وہ ہی ہے جس نے آپ کو مردم مصر کی نجات کیلئے بھیجا ہے اور ہمارے بیناروز کیسے ہیں درود بر عزیز مصر جناب یوزار صیف تحجب کی بات ہے جناب یوزار صیف کو اپنے قدیمی دوست تب تک یاد ہیں بھول جانا ہمارا شیوہ نہیں خاضر خدمت ہوں تاکہ کہیں بھولانے دیا جاؤں میں یہاں اس لئے آئے تھا تاکہ تمام امور کی گزارشات پیش کر سکوں یقیناً گوداموں کی تعمیر اور گندم کی زخیرہ سازی سے متعلق مسائل ہوں گے یا شاید ضرورت مندوں اور کاشتکاروں سے متعلق اور یا پھر کاہنان مابد اور ان کی سرکشیوں سے متعلق ایک ذمہ دار شخص کو ذمہ داریوں کے انجام دہی کے سب اور کیا کام ہو سکتا ہے بلا شبہ یہ بہت اہم مسائل ہیں مصر کے ان مسائل کو بعد کے لئے اٹھا رکھیں فیلحال ہم نے آپ کو کسی اور مقصد کے تحت کیاں بلایا ہے لیکن مجھے تو گندم کی زخیرہ سازی اور کاہنوں کی سازشوں سے متعلق بہت کچھ ہے جو آپ کے گوش گزار کرنا ہے مجھے یقین ہے کہ آپ نہ صرف مصر کو درپیش مسائل سبہ خوبی نہیں مٹ سکتے ہیں بلکہ کاہنوں اور ان کی سازشوں سے بھی ویسے بھی ان امون پر بات میں بات کی جا سکتی ہے آپ آمون اور اس کے مابد کے لئے منصوبے بنائیے اور میں اور آخناتون آپ کے لئے خود کو زیادہ زہمت میں مد ڈالیں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو اس مجردی اور تنہائی کی زندگی سے نجات دلائیں اچھا تو اصل بات یہ ہے اب تک میں نے شادی کے حوالے سے سوچا نہیں ہمارا مشورہ ہے کہ اب آپ اس کے بارے میں ضرور سوچیں آسنات دخترِ آتونسس یکتہ پرستوں کے کاہن مابدِ آتون کی کاہنِ آزم ان کی بیٹی ایک اچھی اور خوبصورت لڑکی ہے تو ناچی اس کو منفیس سے فوری طلب کرنے کی وجہ یہ تھی آپ آج ہی مابدِ آتون کے کاہنِ آزم جنابِ آتونسس کے پاس جائیے اور ان کی بیٹی آسنات کو دیکھ لیجئے اتنی جلدی بھی کیا ہے کیوں نہ ہو آسنات خوبرو بھی ہے اور یکتہ پرست بھی بلکل آپ کو جلدہ جل شادی کرنا ہوگی یہ ایک حکومتی فرمان ہے اور اس پر فوری عمل درامد ہونا چاہیے یہ ضرور آلی جناب ضرور بیوہرہ بیوہرہ ہوتا ہو گئی ہوں ہے نا میں نے چہرے اور پیشانی کی جھوڑیاں دیکھیں بچ سورت ہو گئی ہوں ہے نا لیکن آپ کے چہرے پر اب بھی بزرگی اور وجاہت کے اثار ہیں تو کیا ہی اوزار صرف میری طرف دیکھنا پسند کرے گا آپ اب بھی مہربان اور چاہے جان کے کابل ہیں بانو پریشان مت ہوئیے نہیں یوزار سے وہ برو اور جوان ہیں وہ میری طرف نگاہی نہیں کرے گا پندرہ سال مسلسل کے لیے اوزاری ایک پتھر کو بھی موم کر دے آپ نے تو اپنے پوری جوانی یوزار صرف پر فیدا کر دی میں نے اپنی جوانی یوزار صرف پر فیدا کر دی ایک آش میں جان فیدا کر دی میرا درد تو یہ ہے وہ یہ نہیں جانتا کہ میں اس کی جدائی دی کیا کیا سہ رہی ہوں ایک آش وہ یہ جان پاتا ایک آش وہ یہ جان جاتا ایک آش ایک آش یوزار صرف میری بتات کرو میری بتات کرو میری بتات کرو یوزار صرف میری بتات کرو میری بتات کرو یوزار صرف میری بتات کرو آپ کون ہیں مجھ سے کیا شادی ہیں یوزار صرف میری بتات کرو بیانی بندی بندی اس کا چہرہ واضح کیوں نہیں دکھائی دیا موسیقی 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 گزشتہ شب مجھے آپ کے چہرے پر عجیب سی افسرکی کے آثار دکھائی دیئے میں اس کی وجہ پوچھ سکتی ہوں باپ کی دوری کی وجہ سے کاشا جب میرے پاس ہوتے تقریباً تیس سال ہونے کو آئے میں ان سے دور ہوں اور ہر روز میری روح ان کی جانب پرواز کرتی ہے مگر وہ کہاں ہیں آپ ان سے ملنے کیوں نہیں جاتے یا انہیں اپنے پاس کیوں نہیں بلا لیتے دراصل میرا کنان سے تعلق ہے اور یہاں سے ایک ماہ کی مصافت ہے میں نے بارہا چاہا کہ ان سے ملنے جاؤں اور انہیں اپنے حالات سے باخبر کروں لیکن شاید ابھی اس کا وقت نہیں آیا ابھی اہلِ مصر کو میری اشد ضرورت ہے اور وہ اس وقت مشکل میں ہیں انہیں جسمانی اور روحانی غزہ کی ضرورت ہے اور میں اب تک ان کے لیے کچھ نہیں کر پایا مجھے خوف ہے اگر میں اپنے بابا اور دیگر اہلِ خانہ کے فکر میں رہا تو اپنے فرائز کے درست بجاوری سے غافل نہ ہو جاؤں اور مجھ پر آئیت ذمہ داری نامکمل نہ رہ جائے لیکن کب تک وہ آپ کے والد اور خاندان والے ہیں انہیں آپ کے پاس ہونا چاہیے ایک روز آئے گا جب وہ یہاں ہوں گے لیکن تب تک مجھے ان کی جدائی کا درد سہنا ہوگا مجھے یہ پریشانی ہے کہ اگر میں بابا کو اپنے احوال سے باخبر کر دوں تو کہیں وہ میرے بھائیوں کو مقصر جان کر ان پر نفرین نہ کر دیں بلخصوص جبکہ میں جانتا ہوں کہ بنی اسرائیل ابھی تک تائب نہیں ہوئے ہیں جب تک ارادہ خدا وندی اس حجر و فراق پر ہے میں بھی صبر کروں گا یہ بنی اسرائیل کون ہے اسرائیل میرے والد یاکوب نبی کی کنیت ہے اور مجھے اور میرے بھائیوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے گویا نبی خدا اپنے بھائیوں یعنی بنی اسرائیل کے ہاتھ تو دکھی ہیں جس کے بارے میں یاکوب نبی کو کچھ نہیں معلوم کیا ہمیں اس کی وجہ پوچھ سکتی ہوں وقت آنے پر جان جائیں گی میں جانتی ہوں آپ مردوں کے سینوں میں کئی ایسے راز ہوتے ہیں کہ جنہیں آپ بتانا پسند نہیں کرتے ہیں میں اس سوال کی بابت آپ سے مازرہ چاہتی ہوں ہر راز ایک دن فاش ہو کر رہے گا وقت آنے پر سب جان جائیں گی بارسوں پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک ساہر ہے مابت نے بشنگوئی کی دیکھی گے یوزار سیف آپ کے مستقبل اور ایمان کے لیے خطرہ بن جائے گا یوزار سیف بھول جائیں میں نے بارہا یہ بات آپ سے کہی لیکن آپ نے لیکن آپ نے لیکن آپ نے کوئی توا چونہی دی آپ نے بھولی زندگی یوزار سیف کی خادر سایہ کردی لیکن کیا گا سیل بھول جائیں کوئی کچھا اپنی فکر کریں میری زلی خاکا زلی خاکا خیار اب اس طرح کی کمی کیا کریں کہ ہری ماما وہ میری بھولی سوہ در دی وہ میری خاتمہ تھی میری ماں تھی اب میں اپنا درد دل اور اپنا حال کس سے کہوں سبر کیجئے مانو آپ کو خداوں کا باستہ سبر کیجئے آپ میری حمدرد اور اپنا حال تھی میں آپ کو اپنے پاس لائی تھی تاکہ دا تمہ مرک میری مونے سوہمدرد رہے آپ کو خداوں کا واشتہ حیبانوں میں سبر کیجئے اوزار سیف کی جدائی کا دکھ کیا کم تھا جو اب کاری ماما کی موت کے غم کا بھی اضافہ ہو گیا یہ تمام خدا کہاں ہے آخر کیوں یہ تمام خدا کاری ماما سے بھی زیادہ بے جان اور ان سے بھی زیادہ ساکت و خاموش ہو کر میرے غم و اندوح کے تماشائی بنے ہوئے ہیں میں کیسے سبر کروں جاؤ کاری ماما کے لیے تابوت کو انزام کروں وہ ہمیشہ انزائی کی طرح میرے ساتھ ساتھ رہتی تھی میرے راتوں کو آرام سے سویا کر دی تھی اور وہ ایک ماں کی طرح جاک کر میرا خیال رکھا کر دی تھی آرام سے سو جائیے کاری ماما آرام سے آرام سے آہ آہ زلیخہ کی کرنے کسی بھی باتیں سننے کو نہیں دیکھیں یہ کس کا جہنازہ ہے کاری ماما بچاری کاری ماما کیسی بیچارگی ہے بانو زلیخہ کی دست راس تھی کیا شان و شکت ہوا کرتی تھی ان کی یعنی قسم میں اب کوئی بھی نہیں رہا میرا بھی یہی پھیال ہے بہتری موقع ہے ہمیں چل کر دیکھنا چاہیے ہمیں چل کر دی بہتری موسیقی 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 یہ پوتی پار کا خزر ہے یا روحوں کا یہاں تو ہر جگہ جالت آنا ہوا ہے چلو اس جگہ تو کچھ بھی نہیں ہے چلو موسیقی 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 موسیقی